ناظرین پروگرام سیاسی حوال میں شہدہ ذرفقار کوئٹر سٹوڈیو میں حاضر ہے ناظرین جاتے ہم گفتگو کریں گے illegal immigrants کا جو سلسلہ ہے کس حد تک جاری ہے کتنی ان کی تعداد ہو گئی ہے اور کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کیا international media میں جانبوج کے کچھ pressure بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ پاکستان اپنے اس مسائل جو مسئلہ ان کیلئے بنا ہوا ہے اس کو وہ روکے بورڈر کی صورتحال ہے سیکیورٹی کی سیچوئیشن اور ٹیرریزم کے کچھ واقعات آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پہلے مہمان سے جان اچگزی صاحب ہیں سپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف بلوشتان کے اور انفارمیشن منسٹری ان کے پاس ہے میرے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر محمد عارف صاحب درست تدریج سے وابستہ ہیں یونیورسٹری آف بلوشتان کے شعبہ انٹرنیشنل ریلیشن عبدالخالقرن صاحب کوئٹا پریس کلپ کے صدر ہیں اور سینئر رپورٹر ہیں ڈیلی جنگ میں گفتگو آز آپ سے جان صاحب آپ کی پریس کانفرنسز تو آپ بریف کرتے ہیں آپ کی جو روزانہ کی بریفنگ بھی ہوتی ہے کیا صورتحال ہے تھوڑا سا ہمیں ایک کتنے پاکستان سے آؤٹ آف اگر چار لاکھ ہیں تو بلوشتان سے کتنے ہیں کیا مشکلات ہیں کیا آسانیاں ہیں اور کئی جن مشکلات ہوتی ہیں کس طرح آپ اس کو حل کرنے ہیں دیکھئے الحمدللہ اگر آپ پورے نمبرز کی آپ بات کر رہے ہیں تو تقریباً یوں سمجھے کہ چار آفتے میں چار لاکھ کے قریب لوگ گئے ہیں پورے پاکستان سے جس طرح آپ نے اشارہ کیا یہ بہت اچھی کارکرتگی ہے ایران نے تقریباً جنوری سے ابھی تک ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو بیجا ہے تو ان کی رفتار ہمارے مقابلے میں بہت سست ہے لیکن ہمارا ریزول بہت مضبوط ہے ہم چاہتے ہیں کہ غیر کانونی تارکین یا وطن جو بہت تعداد میں تقریباً افیشل فگر ہمارے پاس 1.7 ملین ہے لیکن ہو سکتا ہے اسے بھی زیادہ ہوں اس لیے ان کو بیجنا لازمی ہے اور یہ ہمارے مگریشن لاؤز ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کی رسپیکٹ یہی ہے کہ جو لوگ بغیر ڈاکومنٹ کے رہ رہے ہیں انہیں اپنے ملکوں کو بیجنا پڑھ یعنی ہم ان کو بیجیں اور انہیں جانا پڑے گا دوسری بات یہ کہ بلوچستان سے بھی تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ تعداد روز بڑھ رہی ہے اس کے باوجود کہ یعنی وہاں پہ جو ہمارے فیسلیٹیز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی صلاحیت جو ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی صلاحیت بھی بڑھیں ہم اس وقت پانچ سے چیہ آزار لوگوں کو ڈیلی پروسس کر سکتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم دس ہزار لوگوں کو بھی ڈیلی پروسس کریں اسی طرح چمن سے لے کے جو ہمارے باقی ایگزٹ پوائنٹس ہیں جس میں قلعہ سیفلا کا ایگزٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تقریباً کم از کم دو سو ٹرکس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر ہینڈل کر سکیں دو سو ٹرک کا مطلب ہے کہ کم از کم پانچ ہزار لوگ ہم ڈیلی پروسس کر سکیں یعنی ان کے بائیو میٹرکس ہوں اور وہ ان کے ڈیٹا ہم کلکٹ کر کے ان کو اپنے ملک بھیج دیں اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنوری 30 تک ہم نے ایک ایمبیشیس ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ہم ایک میلین لوگوں کو ہم بھیجیں جس میں وہ سارے لوگ جو بلوچستان کے راستے جانا چاہتے ہیں وہ بھی شامل ہو لیکن ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم کارڈنیشن سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کریں اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی کریں کیونکہ وہاں سے لوگ بلوچستانی کے راستے جائیں گے افغانستان بالخصوص اس میں زیادہ تھادہ 95% جو ہے وہ افغانز ہیں لازمی بات ہے ان کے نمبرز بھی زیادہ ہیں تو یہ ایک ایمبیشیس ٹارگیٹ ہے تمام جو ہمارے لا انفرسمنٹ ادارے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں اور اس ٹارگیٹ کو اچھیو کرنے کے لیے اور یہ تقریباً اس میں ساتھ سے آٹھ جو ہے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں جس میں نادرہ ہے اس میں سیکیورٹی کے ادارے ہیں ایف آئیے ہے اسی طرح ہمارے جو دوسری ادارے وہ بھی ہے حتیٰ کہ ہم نے اگریکلچر کو اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے انوالو کیا ہے یہ ایک خوشائند ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل کو آپریشن سے ہم یہ نمبرز حاصل کر سکتے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ ارادہ ہے یہ ڈیٹرمنیشن ہے کہ ہم نے اس کو سست نہیں ہونے دینا ہے یہ سٹیٹ کا ریزول ہے ابھی جو آپ نے دیکھا فارمیشن کمانڈرز کی ایک آنفرنس بھی ہوئی آئے اس پی آر کا ایک پریسلیز بھی آیا ہے اور آرمی چیف جو ہے وہ جب بھی ہم نے ان کو سنا ہے انہوں نے پیشنیٹ لیے کہا ہے کہ اس ملک کو ہم نے نارمل بنانا ہے اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں ہر آدمی کے پاس ڈاکومنٹ ہو اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر ڈاکومنٹ کوئی روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں آئے ہمارے پاس ان کے پاس ڈیٹا نہ ہو یہ کوئی نارمل ملک آفور نہیں کر سکتا ماضی میں ہوا ہے لیکن اب ہم اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں تو ان کا کمیٹمنٹ اور ان کا ریزول بڑا مضبوط ہے اور اسی لیے میسیج یہی ہے پرائم میسٹر کا ریزول بھی بہت مضبوط ہے اس حوالے سے ہمارے وزیالہ صاحب بھی بہت ہی کمیٹڈ ہیں اور انہوں نے اپنے تمام اداروں کو اس پر شاباش بھی دیئے کہ جو نمبرز انہوں نے حاصل کیے ہیں اس سے گورنمنٹ کا ویجن جو ہے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے کیا مشکلات سے مراد سیکیورٹی جو ہے تعداد لان فورسنگ پرسنل کی تعداد ہارش ویدر اور کوئی فیسلیٹیز جو آپ کے سینٹرز ہیں اس پر کیا مشکلات ہیں اور اس کو کس طرح حل کرتے ہیں دیکھئے اس میں کوئی دور آیا نہیں ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں ان کو مشکلات ہیں ریسورسز کا ایشو ہے اب آپ چمن کا اندازہ لگائیں اگر ہمارے جو وہاں پر ڈیپٹی کمیشنر ہے ہماری جو سیول انتظامیہ ہے وہ پورے ایشوز کو ہنڈل کر رہی ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو بیج رہیں ریپارٹریشن جو ہے وہ ایک بڑا لوکل انتظامیہ کے لئے چیلنج ہے کہ ان تمام لوگوں کو ڈیلی پروسس کریں ان کو سیکیورٹی دیں اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اعتجاج بھی ہے ان کی سیکیورٹی کو بھی ایکینی بنانا ہے جو پولیو کا مہم ہے ان کو بھی جو ہے وہ یعنی کنٹینیو کرنا ہے جو فیلڈ گورنمنٹ کا ریزول ہے کہ ہر صورت میں پولیو جو ہے وہ ان کا کام نہ روکا جائے تو ملٹیپل لیول چیلنجز ہوتے ہیں ایک انتظامی لوکل گورنمنٹ کے لیول پر اس کے علاوہ ابھی ویدر کا بھی ایشو ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو تاریکین وطن غیر قانونی جا رہے ہیں ہم ان کو کنبل دیں ہم ان کو باقی جو سہلتیں ہم وہ دیں تاکہ وہ کم از کم ان کے پاس جو بیسک ہے اس موسم میں سوائے کر رہے ہیں ایک رازہ بارڈر جائیں کم از کم ان کے لیے کافی سامان ہو تو یہ بھی جو ہمارے ادارہ پی ڈی ایم اے اور ان ڈی ایم اے وہ بھی اس حوالے سے بڑے یعنی خوشش کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ بھی کرنا ایک بڑا چیلنج ہے اس کے علاوہ جو سیاستی پارٹیاں ہیں ان کا بیانیہ بھی ایک چیلنج ہے وہ اس ماحول کو خراب کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جو ہم نے ماحول بنایا ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا اس کے لیے یہ انیبلنگ انوارمنٹ ہے اب اگر اس پہ وہ سیاست کرتے ہیں اور اس بیانیے کو لوگوں کو پرووک کرنے یا انسٹیگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ کنن گورنمنٹ پہ بھی پریشر آتا ہے وہ جو وہاں پہ ہماری نظامیہ کے لوگ ہیں ان پہ بھی پریشر آتا ہے سوشل میڈیا باقی جو ٹوز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیلنج ہے لیکن ہم یہ پریشر نہیں لے رہے ہیں جتنا بھی ہم پہ پریشر آئے گا ہم نے یہ ریزولف کیا ہے کہ ہم اس کو سسٹین کریں گے اور یہ جو فیصلہ ریاست پاکستان کا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے امپلیمنٹ نہیں کرنا پروفیسر آریس صاحب کہ ریزولف کیا ہوا ہے کہ یہ بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ پچھلے اگر بیس سال کو دیکھ لیں اکثر ہمیں ایک اناؤنسمنٹ ملتی تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ بس یہ اکتیس دسمبر تک ہم ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد ہم جتنے وہ ہیں آپ ان کو بھیج دیں گے تارکین وطن کو افغان جو آپ کے ریفریجیز ہیں ان کو بھیج دیں گے پھر وہ ایک سال جب انڈ ہوتا تھا ایک سال پھر ایکسٹینڈ ہوتا تھا پھر ایکسٹینڈ ہوتا تھا لیکن اس دفعو کہتے ہیں کہ ریزولف کیسے دیکھتے ہیں بلکل صحیح بات ہے صرف دس بیس سال نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جب پشاور مہادہ ہوا اور روس کی افغانستان سے نکل گئی اور ایک مراندین روانی صاحب کی گورن بنائی تو پہلا جو مطالبہ تھا ہمارا جنیبہ میں وہ یہی تھا کہ ریپیٹرییشن آف دی ریفوجیز کے اس کے بعد جب تمام بین لقوامی آف آج افغانستان سے نکل جائیں گی تو یہ سب جائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں کئی مرتبہ مطلب وہ کوئی مسئلہ تھے یا انٹرنیشنل پولیٹکس پھر اس کے بعد جو ریجنل صورتحال تھی پھر دوہزار ایک کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تو یہ جو تارکین بطن افغانستان سے جو آئے ہیں وہ مختلف ادوار میں پاکستان آتے رہے اور سیٹل ہوتے رہے تو یہ سب لوگ اب تو جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے میڈیا پر بحث چل رہی ہے کہ اس وقت تک جو حکومت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ یہ کیا ہے اور جیسے کہ جاننے چاہے بیزی صاحب نے کہا کہ تمام ادارے اس میں ایک ساتھ شامل ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے وہ کم از کم جو illegal refugees ہیں وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس کوئی documentation نہیں ہے تو ان کو ایک نکالنے کا جو ایک ارادہ کر رکھتا ہے تمام اور یہ اس پہ قائم ہے کہ جتنے بھی pressures آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا انٹرنیشنل میڈیا سے بھی pressure آتا ہے سوشل میڈیا سے بھی pressure آتا ہے پھر local politics میں جو لوگ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں وہاں سے بھی pressure آتا ہے لیکن اس وقت افارج پاکستان نے بھی اور حکومت پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اٹل فیصلہ ہے کہ ہم ان سب بگوں کو واپس ان کے ملگوے جنگے تو یہ بالکل این بین الاقوامی جو طریقہ کار ہے جہاں میں بھی لوگ میگریٹ کرتے ہیں یا ریفوجیز بن کے جاتے ہیں یا کسی بھی صورت میں ایک بورڈر کراس کرتے ہیں تو اس کے لئے پورے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک ہی جیسا رول ہے اور وہ میڈیا ہاؤسز جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز جن کی آپ بات کر رہتے ہیں کہ جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یا یہ ہیومن رائٹس کی پیالیشن ہے ایسا نہیں ہے ابھی جانے جگریٹ یہ انانونسمنٹ سے پہلے جب یہ انانونس مطلب انہوں نے کیا اکتوبر کے شروع میں آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ اسی طرح کی انانونسمنٹ ہے یا واقعی اس میں سیریس ہے نہیں یہ پہلے شروع دن سے ہی بڑا سیریس لیا گیا تھا دیکھیں آپ دیکھیں کہ پہلے جیسے جانے اچھا گریٹ صاحب نے بھی کہا کہ ہم صرف اس نومبر کی بات نہیں کریں اکتوبر میں والنٹیریلی بھی بہت سے اکتوبر تک اکتیس اکتوبر تک تو والنٹیریلی بھی شروع ہو چکا تھا سلسلہ جانے کا تو سختی جو تھی اسی وقت سے اداروں نے اور سیکیورٹی کے اداروں نے دکھانا شروع کر دی تھی اور بہت سے ثبوت بھی پیش کیے گئے کہ یہ جو ٹیررزم ہوتی ہے اور جو ہمارے اوپر معاشی جو بہران ہے پاکستان میں جو اس کے اوپر بوجھ آتا ہے معاشی پاکستان کے اوپر ان تمام وجہات کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر یہ کہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ ان ملکوں میں جو خود ہمارے خلاف یہ بات کرتے ہیں وہاں پہ تو ایک شخص کچھ دیر بھی نہیں گزار سکتا آپ بغیر ڈاکومنٹیشن کے انہی یورپین ممالکس میں سے جہاں پہ جو آج ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کوئی ایک گھنٹہ بھی وہاں پہ نہیں گزار سکتا آپ بغیر ڈاکومنٹیشن کے کسی بورڈر کو کراس کر نہیں سکتے تو وہ کیوں پھر ہمارے کیس میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور یہ بڑی اچھا فیصلہ ہے یہ ملک کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوگا کہ اس مرتبہ جو ڈیٹرمنیشن ہے گورمنٹ کی خالق صاحب مختلف حکومتیں جو ہیں ہمیشہ پسو پسٹ ڈالتی رہی ہیں اس تمام ڈیسیجنز کو لیتی رہی ہیں پولیٹیکل پریشر لیکن کیر ٹیکر گورمنٹ نے وہ کام کر کیا تو یہ پولیٹیکل گورمنٹ کو کرنے چاہیے اور اپنے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری حالات کیا ہیں اور اپنے اس کو مفاد کو دیکھتے ہوئے کام کر لینے چاہیے کیوں وہ کمزوری آ جاتی تھی جب وہ ڈیسیجن لینے پہ آ جاتا ہے یہ بلکل آپ نے درست کہا یہاں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جو بڑے اہم ایشیوز ہمارے ہوتے رہیں اس پہ ہمیشہ سے یہ ایک بات رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا پولیٹیکل گورمنٹ کو وہ نہیں لے سکی ہیں چاہے اس میں ہماری اکانومی کی ہم بات کریں یا جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنشپ ہے ان پہ مم کرتے رہے پھر جہاں تک یہ جو ایلیگل ایمیگرینٹس کی بات ہے دیکھیں پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت لوگ ایک ملک کا بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں جہاں تک ریفیجیز کی بات ہے پوری دنیا میں ریفیجیز مائیگریٹ کرتے ہیں اس کے کچھ سرکمسٹارسز ہوتے ہیں کہیں کوئی بہت بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے افریقا میں نے دیکھا یا کوئی اس قسم کی کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے لوگ یقیناً مائیگریٹ کرتے ہیں لیکن وہ ایک سپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے مخصوص مدد کے لیے سپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے لیکن جب وہ مائیگریٹ کرتے ہیں ان کو بھی جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ریفیجیز کیمپس میں رکھا جاتا ہے پھر وہاں پہ وہ ملک ان کو صرف اپنی لینڈ ہوسٹ کرتی ہے باقی اس کے لیے یونیچ سی آر اقوام متحدہ اور دوسرے جو ڈونر جنسی ہیں یا بڑے ممالک ہیں وہ ان کو ایڈ دیتی ہیں ایک سپیسیفک پیریڈ ٹائم کے لیے کہ یہاں پہ رہیں حالات بہتر وہاں چلے جائیں یہاں صورت علم نے دیکھی کہ جو ایلیگر ایمیگرنٹس آئے وہ بغیر کسی قانون کے آئے چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں وہ آئے پھر وہ بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے پاکستان میں رہے اور پھر وہ پاکستان کے بزنس میں بھی انہوں نے انسان لیا یہاں کے ٹریڈ میں بھی وہ آگئے اور وہ بلکہ مختلف سیگمنٹ آف لائف میں وہ موجود رہے اب جب یہ جمہوری حکومت کے بعد یہ نگرہ حکومت آئی آپ نے برکو ٹھیک کہا کہ پہلے دن جب یہ اناؤنس ہوا کہ الیگل امیگرینٹس کو نکالنا ہے تو بہت سے حلقوں میں یہ پاکٹس میں بات ہوئی کہ یہ بھی کوئی ماضی کی طرح ایک اعلان ہے لیکن جب یہ اس میں فرق یہ تھا کہ ماضی میں سیاسی جو جو پولٹیکل گورنمنٹ ہوتی تھی وہ ایک بہت لمبی پیرڈ کا ٹائم دیتے تھے چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد نکالیں گے لیکن جب اس گورنمنٹ میں یہ ہوا کہ ویجن ون منتھ سب کو واپس بھیجا جائے گا تو تب اس کو سیریس لیا گیا کہ نہیں یہ کوئی سیریس میٹر ہے جس میں ایک مہینے کی بات کی گئی زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا اور فوری طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں کو اس شیلو سے پہلے بھیجنا شروع کیا گیا تو اب یہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جو اللیگل لوگ ہیں وہ نہیں رہ سکتے یہاں پر تو ایک طریقہ ہے دنیا میں کہ جس کے تحت اگر آپ نے کہیں پہ رہنا ہوتا ہے تو وہ آپ اب دیکھیں آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں آپ کا تمام ڈیٹا موجود ہے کہیں باہر سے کوئی آتا ہے اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں اس سے بہت سے ایشوز پیدا ہوئے جس میں ایلان آرڈر کا ایشو مہار پیدا ہوا ہمارے ایکانمی کے ایشوز پیدا ہوئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل جو گورنمنٹس ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا ویک گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کی کیر ٹیکر گورنمنٹ بہت ویک گورنمنٹ ہوتی ہے پولٹیکل گورنمنٹ تو بہت سٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو انہیں نے کر دکھا دیکھیں گورنمنٹ کوئی کمزور نہیں ہوتی ہے بات صرف یہ ہوتی ہے سٹینڈ لینے کی ہوتی ہے کوئی بھی پولٹیکل گورنمنٹ ہو اس کے پاس پوری سٹیٹ کی ایک پاور ہوتی ہے سٹیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ہوتی ہیں بات صرف یہ ہوتی ہے ایک ویل کی ہوتی ہے کہ کونسی پولٹیکل گورنمنٹ کیا ڈیسیجن لیتی ہے اور اس میں وہ کتنی سیریس ہوتی ہے اور اس میں سٹینڈ کتنا کرتی ہے آپ کسی بھی حوالے سے ہو وہ کسی ملک کے ساتھ آپ کے جو ٹائزیں اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اپنے ملک کے اندر آپ کوئی بھی اگر کام کرنے جائیں شاید بہت سے پریشر ہوں گے جس کی وجہ سے ہم ریفیجیز کو واپس نہیں بھیج رہے تھے لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اب دیکھیں نا جو ایڈ تھی ایک دور میں ریفیجیز کے آنے والے اب تو وہ بھی نہیں رہی نا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ارس کیا کہ ایک سپیسوک پیرڈ کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بھی ایک سپیشل سرکرمنسٹانسز میں ہوتی ہیں اب چونکہ افغانستان میں دیوریبل حکومت ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ لڑائی ہوتی رہی ہے کبھی وہاں پہ سیولوار ہوتی رہی ہے کبھی رشیہ کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ہے کبھی امریکن ٹروپس ہوتی آج تو وہاں ایسی کوئی صورتیان نہیں خود افغان گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ پیسفل ایک ایٹمسورہ موجود ہے تو میرے خیال میں ایک اس ماحول میں جو ریفیجیز ہیں ان کو بلکہ جانا چاہیے اور اپنی ملک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے چلے بریک کا وقت ہوا ہے بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم گفتوں کو کسی سلسلہ جاری دیں دہائیو پر محیط تاریخی برادرانہ تعلقات پاکستان اور متحدہ عرب امارات دونوں ممالک تجارت دفاع اور مشترکہ معاشی ترقی کے لیے پرعز توانائی فوڈ سیکیورٹی کانکنی ایوییشن اور بینکنگ سمیت دیگر شعبوں میں تابون اور سرمایہ کاری کے لیے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات موسیقی ناظرین جان صاحب یہ تو شاید ایک حالات بیست ملک میں اس طرح تھے جس میں ہمارے پاس شواید بھی موجود ہیں ٹرررزم کے اس کے بعد ہم نے یہ سٹپ لیا بھی اور افرانستان کی جو حکومت ہے اس کی بھی مطلب یہ ہم پر الزام لگتا رہا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے لیکن وقت نے بتایا کہ وہ ہمارے ہی مطلب جو ٹرررسٹ ہیں وہ ہمارے وہ لوگ جو وانٹڈ ہیں ان کی زمین پر رہ بھی رہے ہیں استعمال بھی کر رہے ہیں ایک روس بارڈر آ بھی جاتے ہیں حملے بھی کرتے ہیں پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ وہ افغانستان جو ہم توکو کر رہے تھے وہ عقومت ابوری عقومت طالبان کی جنہیں دعا میں وعدہ کیا تھا پوری دنیا کے ساتھ کہ ہم اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ سینکچریز جو ہیں وہ وہاں کی بنے ہیں آج بھی کام کر رہے ہیں وہاں سے جو ہے لانچ ہوتے ہیں دیشتگردی کے منصوبے اور آپریشنز اور اٹیکس جس سے ہماری لائنفورسمنٹ کے پاس سارے ثبوت ہیں اور ہمیں ایک دوسیے کے شکل میں فورن آفس نے بھی شیئر کیا ہے میں اس کو بار بار فلائگ اس لئے کرنا چاہتا ہوں تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں مچیس خودکش دماغے ہوئے ہیں اس میں چودہ ایسے دماغے ہیں جس میں آفغان جو ہے نیشنلز شامل تھے ہیں ابھی اکتیس اکتوبر کو اکتیس اکتوبر ابھی کی بات ہے جو میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں سنبازہ کے علیم سنبازہ کے علیم جس میں چھے دیشتگرد جو ہے وہ شامل ہیں اور اس میں یعنی تمام چھے دیشتگرد جو ہے وہ آفغانز ہیں اسی طرح جو ہماری اٹیکس ہوتے ہیں جو بورڈر ہے وہاں پہ بھی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں وہاں ڈائریکٹ وہاں پہ فائر ہوتا ہے اور وہاں سے حملے ہوتے ہیں اور یہاں پس چلے جاتے ہیں اسی طرح جو جس طرح میں نے ابھی فگرز کی بات کی یہ سارے شہر میں آئے ہیں شہروں میں آئے ہیں ایک اور بہت بڑا واقعہ خوفناک جو ائر بیس کا تھا وہاں پہ میہوالی والا اس میں بھی جو ہے یہ لوگ شامل تھے گروپس جو سنٹرلیجیا میں آدمی استحقام لانا چاہتے ہیں وہ بھی افغانستان میں ہے لیکن وہ انہوں نے طالبان جو ہے انہوں نے ان کو قابو رکھا ہوا ہے یہ دماغی ایران میں نہیں ہو رہے ہیں یہ جھائنا میں نہیں ہو رہے ہیں سنٹرلیجیا میں نہیں ہو رہے ہیں صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کو لانچ کیا ہے جو پاکستان کے خلاف وہاں پہ کاروائن کر رہے ہیں اور دوسری یہ بات یہ بھی ہے نا کہ پاکستان اتنی بار ان کو پوائنٹ بھی کرتا رہا ہے کہ فلانی فلانی جگہ آپ ان کو یا ڈس آم کر دیں یا ان کو ادھر سے نکال دیں یا ہمارے آوالے کر دیں کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ پاکستان کا نہیں مان رہے ہیں اور یہ کوئی اللیگل مطالبہ یا غیر مطالبہ تو نہیں دیکھ یہ ہر ملک کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے ملک کے وانٹیڈ لوگوں کو حوالہ کریں یا خود ان کے خلاف کاروائی کریں اب بھی پرائیم ایسٹر صاحب نے بھی کہا تھا جب ایک سو کارڈ مذاکرات ہو رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ یہ کہاں تھے کابل میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سارا افیشلز کابل میں ان کے ساتھ یہی جو افغان طالبان ہیں ان کے ناک کی نیچے بات کر رہے تھے تو یہ آپ کے سرکاری مہمان ہے یہ آپ کے ان کے ساری لیڈرشپ آپ کے پاس ہے ان کی جو ہے وہ یعنی ان کو پینہ کھانا تو کب کہیں گے لہٰذا یہ ان ایکسپسیب صورتحال ہے کوئی بھی دوسرے ملک کی سٹیبلیٹی پاکستان سے زیادہ نہیں ہو سکتی پروفیسر عارف صاحب انہوں نے یہی کہا جو ہمارے موضوع ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ہمیشہ پاکستان ان کو ثبوت بھی دیتا رہا ہے ان کو بتاتا بھی رہا ہے تین مطالبات پاکستان کے ہمیشہ سے زرائیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں غیر قانونی کوئی مطالبہ نہیں ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں آپ ہمیں حوالے کر دیں ڈس آم کر دیں نکال دیں ان کو اپنے ملک سے چھوڑ دیں لیکن کوئی بھی مطالبہ جو ہے اور بدستور اس طرح اٹیک بھی ہو رہے ہیں تو کس طرح یہ چیزیں پھر آگے کس طرف جائیں گے دیکھئے بینوال قوامی قوانین کے مطابق یا جو معاہدے ہوتے ہیں آپس میں ریاستوں کے ان میں ایک پیو ہوتا ہے کہ حوالگی کا ایک معاہدہ ہوا کرتا ہے بدکسمتی سے پاکستان اور وانستان کے درمین حوالگی کا کوئی اس طرح کا معاہدہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو نومز ہیں انٹرنیشنل نومز ہیں یا آپ کے جو ڈیپلمیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں بینوال قوامی تعلقات تمام کمیونٹی کے ساتھ جب آپ نے پیسفل رہنا ہے اور آپ دونوں یونیٹی نیشنز کے ممبر ہیں اب تو سارے ہی دنیا جو ہے تو کوئی متحدہ کی ممبرشیم ہوتی ہے تو اس کے مطابق آپ نے جو ہے ان کو کم از کم اگر حوالگی نہیں کر سکتے آپ نے بورڈر کا اترام کرنا ہے آپ نے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دینی ہے اور جیسے جان چکری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اگر حوالگی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ان کو ڈسام ضرور کر سکتے ہیں آپ ان کو خود اپنے ملک کے قانون کے مطابق ان کو سزا دے سکتے ہیں اسے کہ آج تک وہ بڑا جتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو قانون کی بڑی بڑا بول بالا ہے بڑی بالا دستی ہے اور کسی قسم کی لا قانونیت نہیں ہے بڑا امن آ چکا ہے تو وہ اس طرح کے جو 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 elements ہیں جن کی نشاندہی پاکستان بہت مرتبہ کر چکا ہے جو لوگ wanted تھے بہت سارے معاملات میں آج سے نہیں 2014 سے جو لوگ wanted تھے ان کے سربراہ انہی تنظیموں کے اخوانستان سے ملے ہیں اور وہاں پہ وہ مارے بھی گئے ہیں کچھ جھڑپوں میں آج جو امن انہوں نے بتایا کہ وہ انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے پوسٹوں پہ حملہ بھی کیا ہے یہ تو کئی مرتبہ پورے کے اگر آپ جو کے پی کے ہے اس کے ساتھ جو پرانا فاتا کے ایریا تھا اس میں تو خاص طور پر بہت اندر تک وہ بعض دفعہ آئے ہیں اور آکے انہوں نے ہماری چیک پوسٹ پر حملے کیے ہیں اور جوابی کاروائیوں میں جب وہ مارے گئے ہیں اور ان کی شناخت ہوئے ہیں تو وہ اور یہ ثبوت بھی ان کو پروائیٹ کیا ہے یہ ثبوت ان کو پروائیٹ کیا ہے بلوستان میں 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 اس سے پہلے بھی کسی اور پرگام میں آپ ساتھ ذکر کر رہا تھا جو پنجھور والے حملوں میں آپ کے نوشکی کے حملوں میں یہ جو اسلح تھا یہ سارا وہی اسلح تھا جو کہ نیٹو نے پروائیٹ کیا تھا تو اسلے کی فراوانی ہوئی ہے یہاں پہ ڈرکس کی فراوانی ہوئی ہے یہاں پہ ٹیررزم دہشتگردی بڑی ہے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے تو کون سی کوئی بھی ریاست یورپ کی ہو امریکہ کی ہو ایون ایشیا کی آپ کے دوسرے ہمسائے مالک میں دیکھ لیں وہ دہشتگرد نہ بھی ہو اگر وہ مزدوری ڈھونڈنے کے لیے بھی آ رہا ہو اور بغیر ڈاکومنٹیشن کے آ رہا ہو تو کوئی اس کو علاو نہیں کرے گا کہ وہ اس کے ملک میں آ جائے اور آ کے وہ مزدوری بھی کر لے تو یہ لوگ تو آتے ہیں اور جاتے ہیں پہلے جو فگرز تھے وہ تو دس ہزار کے قریب روزانہ لوگ اس طرف سے بھی کراس کرتے تھے دس سے بیس ہزار کے قریب اور اس طرف سے بھی چمن وارڈر سے چاہے وہ علاچی غرص سے آتے ہیں چاہے وہ اور محنت مزدوری کی یا جس کو وہ ایک غیر رسمی تجارت کہتے ہیں جسے ہم عام طور پر سمگلنگ کہتے ہیں ان چیزوں میں سب لوگ انوال تھے تو انہی کے جو ان کے پیچھے یا ان کے درمیان چھپ کر دہشتگردی پھر پھر فریکوینٹلی آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں جس سے آپ کی سیکیورٹی کو بہت خطشات ہیں جس سے آپ کی معیشت کو بہت زیادہ خطشات ہیں پھر جو چیزیں وہاں پہ ٹرانزٹ ٹریٹ کے ذریعے جاتی ہیں وہی چیزیں پھر واپس بارڈر سے آپ کے ملک میں بک رہی ہوتی ہیں یہ تمام چیز میں تو اپنی جگہ لیکن ٹرررزم جو ہے خالق صاحب ٹرررزم کا بڑا جس سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں پورا پاکستان افیکٹ ہوتا ہے جان صاحب نے بھی اس طرح کہ کہ کئی نہ کئی آپ نے یہ سٹپ لینا تھا کہ اللیگل امیگرینٹ کے اس میں گار انڈر دا گار باف اللیگل امیگرینٹ اور انہی میں جا کر وہ چھپ جائیں اور پھر ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ معصوم لوگوں کے لیے اس کو ہم نے آخر کنٹرول تو کرنا تھا دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت چاہے کہیں ماضی میں اب بھی وہ اپنے ملک کے اندر ٹرررزم کو وہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی ملک ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں بھی اگر دنیا میں کہیں بھی ٹرررزم کا کوئی واقعہ ہوا تو اس ملک نے اس ٹرررزم سے مٹنے کے لیے اپنے طریقے سے جو بھی اس کے پاس پاسی بل ہوا اس نے وہ میجرز لیے تو اسی طرح اگر پاکستان میں بھی دہشتگردی کوئی واقعات ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہاں بھی ایک سورنگ کنٹری ہے اس کو پاس تمام وہ اختیار اور وہ تمام حقوق حاصل ہے کہ وہ بھی دہشتگردی کو روکے اب اگر دہشتگردی کی واقعات میں بار بار ایک ہمسائے ملک سے اگر لوگ آ رہے ہیں اور وہیں سے اگر یہ اور اس کی گورنمنٹ بھی سیریس نہیں ہے کہ توجہ دینے کے لیے دیکھیں یہ یہ نا کہ یہاں سے جس طرح آپ نے خود بتایا کہ بار بار ان کو بتایا گیا کہ کہاں سے ٹیررزم ٹیرر آتے ہیں اور ان کے پروفز بھی دیئے گئے اس کے بعد اگر اس ملک سے یعنی افغانستان سے اس میں رپلائی آتے یا کوئی سنجیدہ اقدامات ہوتے تو ہم یہ سمجھتے کہ وہ بھی ٹیررزم کو روکنے میں سیریس ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اب جب مسلسل یہ واقعات ہوتے رہے ہمارا یہ بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں مدشتہ ڈیرڈ سال میں جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ اس بارڈر پہ ہوئے ہیں چاہے باروستان سے جو بارڈر ہے ہمارا یا ہمارا کے پی کے سے ہے اب اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا تو وہ وہاں سے دس ہزار کلومیٹر دور چل کے آئے صرف اس لیے کہ وہ ٹیرز کے خلاف لڑنے کے لیے تھے تو اس طرح جب اگر کسی انگلینڈ میں ہم نے دیکھا فرانس میں ہم نے دیکھا واقعات ہوئے ان کے بعد انہوں نے اپنے طریقے سے نمٹا چاہے اپنے لوگ تھے باہر سے آنے والے لیٹر قوانین میں تبدیلی کی انہوں نے قوانین میں تبدیلی کی نیوزیلنڈ میں ایک واقعہ کو آپ دیکھ لیں ایک واقعہ ہوئے اس کے بعد وہاں کی وزیراعظم نے وہاں پہ جو قانون تھا وہ تبدیل کروا دیا اسی طرح دنیا کے ہر ملک میں اس وقت دیکھیں جہاں پہ اس وقت دنیا کا بڑا مسئلہ دہشتگردی ہے جہاں دہشتگردی ہوتی ہے وہاں ایک تو آپ کے اپنے لوگ غیر محفوظ ہوتے ہیں دوسری طرف وہاں جو ترقی ہے اس کا رستہ رک جاتا ہے پھر وہاں بزنسمن نہیں آتے اب سرمایہ دار اگر نہیں آئے گا باہر سے اگر بڑی کمپنیاں آپ کے پاس نہیں آتی ہیں تو اپنے ملک کے جتنے رشتصد ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹے ملک کے لیے اب یہاں اگر ٹیوریزم کے واقعات اس طرح سے مسلسل ہوتے رہیں تو ہماری ترقی تو اس میں آپ دیکھیں بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے ہم صرف نہ صرف انسانی جانوں کا نقصان ہوئی آپ یہ دیکھیں ہماری معیشہ تو کتنا نقصان پہنچا ہے اب یہ کہیں نہ کہیں کسی وقت جا کے تو سٹیپس لینے تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیس سال پہلے کیوں نہیں ہوا پھر یہ سوال آتا ہے جب رشینز چھوڑ کے گئے تھے کیوں نہیں ہوا یا امریکہ جب چھوڑ کے چلا گئے کیوں نہیں دیکھیں تاریخ میں بہت سی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں جا کر آپ نے کوئی سٹیپ لینا ہوتا ہے اگر یہ آج بھی نہ ہوتا تو ہم پانچ سال بعد بیٹھ کے بات کر رہے ہوتا ہے جی دوہزار تئیس میں یہ سٹیپ کیوں نہیں لیے گئے تو دیکھیں ہر جگہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز آپ پہلے جن سٹارٹ کرتے ہیں ماہ انہیں کہا تھا پانچ سال کلومیٹر کا سفر بھی ہو تو پہلے قدم سے اس کا سٹارٹ لینا پڑتا ہے تو آپ اس کو پہلے قدم کے طور پر آپ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹارٹ ہے اور اگر اس کے بعد یہاں ماری لائن آرڈر ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں لائن آرڈر کے ساتھ جتنے جڑیوی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے بریک کا وقت ہوا ہے چلتے ہیں دہائیو پر محیط تاریخی برادرانہ تعلقات پاکستان اور متحدہ عرب امارات دونوں ممالک تجارت دفاع اور مشتر کا معاشی ترقی کے لیے پرعز توانائی فوڈ سیکیورٹی کانکنی ایوییشن اور بینکنگ سمیت دیگر شعبوں میں تابون اور سرمایہ کاری کے لیے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات موسیقی موسیقی اقرأ باسم ربك الذي خلق موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین جان سب کچھ پروپگنڈا بھی ہے کہیں ایک پروپگنڈا ایسا نظر آتا ہے جو فارمل میڈیا ہے اس طرف نہیں سوشل میڈیا ویسی ایک ارسپونسیبل سیکشن میں وہ آ جاتا ہے کہ جی اللیگلی میگرنٹ کے ساتھ بڑا زیادی ہو رہی ہے کہیں کہتے ہیں جی ٹریٹ کو ختم کر دیا گیا ہے کہیں کہتے ہیں کچھ پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کی طرف سے بھی ایک پریشر اور وہ کہ جی جیسے بہت ہی پاکستان کو ایسا کام کر رہا ہے حالانکہ ہم ابھی اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ دنیا میں اور آپ نے خود بھی مثالیں دیں دنیا میں کہیں بھی اللیگل جو ہے امیگرنٹ دس سال بھی چھپا رہے رہے گیاروہ سال وہ پکڑا گیا اس کو پہلے اویلیبل جہاز میں اس کو واپس بھیجوا دیا جاتا ہے اس پروپگنڈے کو پہلی بات یہ کہ گیارہ سال اگر چھپے بھی اور اس کو پھر سزا بھی ملے گی سزا بھی وہ بکتے گا جیل میں بھی رہے گا پھر اس کو ڈیپورٹ کریں گے اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ آپ اس طرح گم نہیں سکتے ہیں نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں جس دن آپ کو پکڑ لیا وہ ہتھکڑی بھی لگاتے ہیں اور آپ کو ان کا جو سخت ترین جیل وہاں پہ بھی بیشتے ہیں تو اب بھی پاکستان نے بڑے ہیومین طریقے سے انسانی طریقے سے اپنے ویلیوز جو ہمارے اسلامی اقدار ہیں جو ہمارے معاشرتی اور ہمارے جو مشرقی روایات ہیں اس کے مطابق بڑا رحمدلی سے ان لوگوں کو چیٹ کیا ہے انہیں ایڈیوکیشن دی ہے انہیں یہاں پہ انہوں نے بزنس کے موقع دیئے ہیں روزگار دیئے یہاں پہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ بیروزگار ہے یہاں کی بیروزگاری ہے لوکل لوگ ہمارے بیروزگار ہوئے ہیں لوکل لوگ جو ہیں ان کے مشکلات زیادہ ہوئے ہیں لیکن ہم نے اپنے دروازے کھولے اور یہ چالی سال سے ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ کوئی مہمان نواز ملک ہوئی نہیں سکتا دنیا میں رہی انٹرنیشنل میڈیا کی بات انہوں نے ایک سعودہ بیچنا ہے انہوں نے نیگٹیو ہائلائٹ کرنا ہے وہ اپنے ملک کے ایک نیگٹیو سٹوری تو ہمیں بتائیں جہاں پہ سب زیادہ مسائل ہے جہاں پہ سب زیادہ کرائمز ہے جہاں پہ سب زیادہ غربت ہے جہاں پہ بہت سے ایشیوز ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جنت تو کوئی نہیں ہے دنیا میں اگر وہاں پہ مسائل نہیں ہے لیکن وہاں پہ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ان کے اپنے داخلی مفادات کے خلاف ہے لیکن یہ جس طرح ہم ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں ان کے لیے تو ہماری مسائلی آلیٹ کرتے ہیں لیکن پروپیکنڈے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ریاست کے طور پر ہمیں فیصلہ کر چکے ہیں جو بھی بیانیہ ویس سے آتا ہے وہ پریشر کے لیے ہوتا ہے لیکن پریشر ہم نے لینا نہیں ہے کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے مفادات میں ہے ہماری پچھلے چار سال نے چار نسلوں نے یہ کام نہیں کیا اب یہ ناکامی کی لیگیسی ہم اپنے آئندہ نسل تک نہیں چوڑ سکتے ہم نے اس کو کھر گزرنا ہے ہم نے اس ملک کو پرامر بنانا ہے اپنے بچوں کے لیے ہم نے اس ملک کو ایک لائنڈ آرڈر ایک نارمل ملک بنانا ہے اور یہ سارے مسائل جو پچھلے چاریس پچاس سال میں ہم نے انہیرٹ کی ہیں اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے تاکہ وہ پھر اس شروع سے نہ کر سکے اس کے لیے کوئی بھی پریشر کوئی دباؤ نہ قابل قبول ہے اور اس کو عملی کرنے کے لیے ہر حد تک ہر حد تک جانے کے لیے تیار آج تقریباً میرے خیال میں دو ماہ مسجد ہو گئے ہیں تمام سلسلہ شروع ہے لوگ جا رہے ہیں تقریباً دو ماہ اس کے کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اس اپنے اس پروسس سے اپنے کسی احتجاج سے وہ چیز کو روک رہے ہیں تو تمام چیز تو معاملہ سموت چل رہا ہے کہیں نہ کہیں اگر رکاوٹیں ہیں اس کو بھی آپ لوگ نے دور کر بھی یہ ہوئی دیکھئے پہلی بات یہ جس طرح میں نے اشارہ کیا انٹرنیشنل پریشر کا بھی ہم کا مقابلہ کر رہے ہیں ڈپلومیٹک پریشر کا بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں اسی طرح ڈومیسٹک جو داخلی پریشر ہے اس کا بھی کر رہے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ الیکشن آنے والا ہے تو سیاسی پارٹیوں نے تو گورننس کیلئے اگر کچھ کیا ہو تو وہ ہائیلائٹ ہوگا لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ایک سیاسی بیانیہ دینا ہے اور بیانیہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا ہم کیوں نکال رہے ہیں ہمیں نہیں نکالنا چاہیے ان کو ہمیں پاکستانی بنانا چاہیے یہ سارے ان کے آرگومنٹس ہیں اور صرف اس کا مقصد یہ کہ ان کی جو سیاسی دکان ہے وہ چمکتی رہے ان کو ووٹ ملیں کیونکہ ابھی بھی جو اور اس کو ان کو پیسہ اور فنڈنگ ملیں ابھی بھی جو چمن میں لوگ بیٹھیں اس میں آسی فیصد لوگ جو ہے وہ افغان ریفیوڈیز ہیں جو ہمارے سیاسی پارٹیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس میں جو ہے افغان ریفیوڈیز ہیں جو فنڈنگ ہے اس میں افغان ریفیوڈیز ہیں فائننسر ان کے وہ ہیں تو ان کے لیے ایک پائپ لائن ہے جو بند ہونے جا رہا ہے اور یہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان بند ہونے والی ہے یہ سیاست کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے بچوں کے فیوچر کا مستقبل ہے یہاں پہ پیدا ہونے والا بچہ اس کا انٹرسٹ ہمیں سپریم ہے باقی جو بھی دنیا سے لوگ آئے ہیں انہیں جانا پڑے گا یہ قانون ہے ایک دن انہیں جانا ہے اگر آج ہم نہیں بیج رہے ہیں کل انہیں جانا پڑے گا اور ان کی حکومتیں ہیں وہاں پہ خدا فائنستان میں تالبان جو ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو سیول وہ آرہے وہ ختم ہو گیا ہے آمن آگیا ہے آمن آگیا ہے دولر 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 سٹیبل ہم بہت سٹیبل ہیں تو اب ان کو لینے سے کیوں کتر آ رہے ہیں پروفیسر صاحب جو بات جان صاحب نے کہیں مختلف اس میں جو میرا کوئسٹن تھا کہ بورڈر پہ اور کچھ صورتحال کہیں نہ کہیں کریئٹ کیا جاتا ہے پرپیگنڈا کیا جاتا ہے سوچل میڈیا پہ دیکھیں بات سننے کہ جو نیگٹیو پرپیگنڈا ہوتا ہے چاہے وہ سوچل میڈیا پہ ہو یا انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہمارے خلاف بات کرتے ہیں اس کا اثر دیکھیں ہمارے ماشترے میں پرپیگیشن جو ہے جو پرپیگیٹ ہے وہ ویسی نیگٹیو نیگٹیو کا بڑا جلدی پہلتا ہے دیکھیں آپ کو اسی سوچل میڈیا کے اوپر آپ کو اسی میڈیا کے اوپر وہ لوگ بھی نظر آئیں گے بہت سے جو واپس جا رہے تھے تارکین بطن انہوں نے بڑی تعریف کی انہوں نے بڑا شکریہ آدھا کیا کہ دیکھیں strijegoسین بڑی موڈیا byڈ پابی کے electrons انہوں نے بہت کچھ دیا ہے ہم نے ہر چیز شیر کیا ہم نے اپنا کھانا شیر کیا ان کے ساتھ ہم نے اپنا سکول شیر کیا ان کے ساتھ دعلم ادارے شیر کی تو ہم نے اپنی十ف اے اسکل hasp tales شیریں ی ان کے ساتھ ہیں جینرود کہ انہوں نے ان کو انجینرز بنایاں یا 닙گی Rose gelsلیم ایم کی ان انداری پیل کو gen پر رگویس بنایای ہے نہیں تھی اس سے پہلے کوئی نہیں وہ اس اس اغانستان کی جو تعمیر نو ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا پچھلے جو جب تک امریکہ کی یا نیٹو فورسز وہاں پہ تھی وہاں پہ بہت زیادہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہاں پہ سڑکے بنی ہیں وہاں پہ اور بہت ساری ڈیویلپنٹ ہوئی ہے پورا کا پورا تو یہ لوگ جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے مفت میں ہم نے اپنے خزانے پر بوجھ ڈال کے ہم نے اپنے ٹیکسس کے پیسے سے ان لوگوں کو پڑھایا ہے ان لوگ کو سکلز سکھائی ہیں یہ جا کے اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کر رہے جیسے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا ملک اب ترقی کر رہا ہے تو یہ اس ترقی میں شامل ہوں گے اور اس کے لئے بہتر اب گورنمنٹہ پاکستان تو بلکل کلیر ہے کہ ناٹ اونلی افغان ہر ایلیگل امیگرنٹ کو اور انہوں نے اپنے پچھلے اس میں فگر بھی بتایا کہ آپ نے انڈینز کو بھیجا آپ نے بنگلے دیشی کو بھیجا آپ کے افریکن کنٹریز کو کچھ نہیں ان کو بھیجا بلکل دیکھی چیچنینز یہاں پہ ملے ہیں آپ کو افریکنز یہاں پہ ملے ہیں پاکستان میں آپ کو بنگلہ دیشی یہاں پہ ملے ہیں انڈینز کچھ علاقوں میں بہت چھوٹے چھوٹے پاکستان میں وہ بھی ملے ہیں تو تمام لوگوں کو ایلیگل لوگوں کو ایرانیز ایلیگل اگر کسی بھی ملک سے ہو اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو وہ اس کو ہم ایلیگل امیگرنٹیز کہیں گے جو دنیا میں ٹریولنگ کا طریقہ ہے ایک پاسپورٹ کے ذریعے ایک لیگل ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اس کیلئے تو پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا لیکن لیگل کے علاوہ جو ریجسٹرڈ ہمارے پاس ریفیوجیز ہیں ان کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کیونکہ اب تر تالیس سال گزار چکے ہیں جو لیگل جو ریجسٹرڈ جو ریفیوجیز ہیں تو کوئی ملک اتنے سال تک کسی ریجسٹرڈ ریفیوجیز کو بھی دکھتا اور خاص طور پر اس اس صورتحال میں جب ان کے جو اپنے آبائی علاقے ہیں وہاں پہ آمن آ چکا ہو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ بھی ہے آمن بھی ہو چکے جس جنگ کی پیش نظر وہ یہاں پہ آئے تھے وہ حالات اب وہاں سے ختم ہو چکے ہیں تو ان کو بھی اس کے بعد ریپیٹریٹ کرنا ہوگا اور انہیں بھی جان ہوگا آپ نے کور کی کیا ہوگا آپ کے ہمارے اخبارات میں بھی چھپا کوئی افریکن کنٹریز کے بندے کو لے کی آئے ایزہ زامن ان کو مکران کے طربت کے کسی ایریا سرکاری بلڈنگ میں اس کو رکھا ہوا تھا ایک ہسٹیج بنا کر اور وہ کوئی ڈرگ کی ڈیل تھی جس میں پولیس نے چھاپا مارا یعنی ہمارے قوانین جو ہیں وہ اپنے طور پر انفورس نہیں ہوتے ہیں ہمارے شاید اب کچھ غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جس سے ہر شخص سے سمجھتا ہے کہ پاکستان جنت ہے یہاں کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں یا پاسپورٹ سے آجا اس کے بعد جب آپ رہنا ہے کہیں نہ کہیں ہیں تو ہم نے چیزوں کو درست کرنا ہے جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایک آپ نے مثال دی اس قسم کے بہت سے اور بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے مکران کے ساتھ کراچی میں بھی اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ افریکنز آئے یہاں پر دیگر ملکوں کے لوگ آئے ماضی میں بلکل غلطیاں ہوئی ہیں لیکن کہیں ہم نے جا کر ان غلطیاں کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا ہم نے ان کو درست بھی کرنا ہوگا کانون بلکل موجود ہیں اگر کانون پر کوئی کام نہیں ہوا یہ اس کی پلمٹیشن نہیں ہوئی تو یہ الگ بات ہے ہم اور آپ سب ذمہ دار ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے اوچائے اس دور میں جتنی بھی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں یا جتنے جنہوں نے ان کو پکڑنا تھا جو ادارے بنائے گئے ان کے لیے چاہے پولیس ہے ایف آئی ہے جو بھی تھے اگر ان کی طرف سے ہوا ٹھیک ہے ہوا ہوگا ہوتی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے ان غلطیوں کو دیکھنا ہوگا کیا ہم نے پہلے تائے کرنا ہوگا کہ واقعی ہماری غلطیاں ہیں کیونکہ ہم بہت جگہ پہ جا کے اب بھی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا اور یہ ویسا ہوا بجائے آرگومنٹ کرنے کے اگر ہم یہ پہلے تائے کر لیں کہ ہماری غلطیاں کیا تھیں اور پھر ہم غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصل آگر کر لیں کہ ہم نے مستقبل ان غلطیوں سے کیسے بچنا ہے اور یہ کچھ ہم نے نہیں ہونے دینا ہے تو میرے خیال میں کوئی بڑی مشکل چیزیں نہیں ہیں آج بھی آپ کے پاس پاکستان میں اس کے اپنی بھی سردی حدود ہیں جس پہ آپ کے یہاں پہ انٹر ہونے کے طریقے ہیں اب وہ اگر کوئی اللیگل طریقے سے آیا کوئی قریب ہمساہ ملک سے آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈرز بہت بڑے ہیں اللیگل کسی طریقے سے آیا ہوگا لیکن اگر کوئی افریقہ سے آتا ہے کوئی ایشین کسی کنٹری سے آتا ہے وہ کوئی یقین کسی طریقہ کے تحت آیا جس طرح آپ نے کہا وہ کسی پاسپورٹ پہ آیا ہوگا اللیگل پاسپورٹ پہ آیا تو اس کا پاسپورٹ کیسے چیک نہیں ہوا اگر وہ اگر کوئی ہمارے اس میں سسٹم میں کوئی کہیں فلاد ہیں تو ان کو دور کیا جائے کہ تاکہ اگر آئندہ کوئی اگر ہمارے اپنے پاسپورٹ پہ بھی اللیگل پاسپورٹ پہ انٹری کی کوشش کرتا ہے وہ انٹریش کی نہ ہو اس کو ہم روک لیں اور اگر کوئی انٹریل ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہاں پہ اللیگلی کو انٹریل ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں کہ کچھ ادارے ہم سب اداروں کو فارن میڈیا کو نہیں کہتے ہیں کچھ ادارے جو جیسے جان صاحب نے اشارہ کیا ان کی بھی بلا وجہ ایک تنقید ہے کہ ہم اپنے ملک کو اگر ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کو پوزیٹیو رپورٹنگ کر کے چلو آئیں لیکن آپ نیگٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں جی دیکھیں آپ کا اشارہ یقینی طور پر انٹریلیشن میڈیا کے چند میڈیا ہوسز کی طرف ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں وہ ان کے صرف انٹریسٹ ہیں انہوں نے تو کہا وہ اسے چورن بیش رہے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پور عزم اور یہاں پر جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں جنوبی وزرستان کے علاقے سراروغہ میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جنوبی وزرستان کے علاقے سراروغہ میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے شدید تبادلے میں آٹھ دہشتگرد جہنم واصل ہو چکے ہیں ہمارا نمائندے امران منصب کان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امران منصب آگاہ کیجئے گا شدید تبادلہ ہوا ہے سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان سراروغہ میں کیا آپ ڈیٹس ہیں اس آپریشن کے حوالے سے جی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز کو جنوبی وزرستان کے علاقے سراروغہ میں خفیہ اطلاعات کے اوپر جنوبی وزرستان کے علاقے سراروغہ میں آپریشن کیا گیا ہے دہشتگردوں کے خلاف اور اس دوران فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں آٹھ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق نواہی علاقے میں کسی بھی دہشتگرد کے خاتمے کے لیے آپریشن بدسپور جاری ہے اور ہلاک دہشتگرد جو تھے یہ معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد کاروائیوں میں ملوہستے آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہے دہشتگردی کی لانت کے جڑ سے خاتمی کے لیے فرازم ہے جی بہت شکریہ عمران منصباب کا ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے جنوبی وزرستان کے علاقے سراروغہ میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن اس آپریشن میں آٹھ دہشتگرد جہنم واصل ہو چکے ہیں پی ٹی وی نیوز سیتی تازہارین سیتی تازہارین تائم میرے پاس کھو شاوٹھ ہے ایک شاوٹ کمنٹس آپ کی لوں گا آپ کو خوش خبری جو ہیں لوگوں کو یہ دہندے ہیں کہ جیسے ایک پرپاگندہ کیا جا رہا ہے کہ بورڈر پہ جو ہے آپ نے سختیاں کر دیں اس سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے کیا ان کے لیے کیسے سہولتیں دیکھیں ہم انشاء اللہ بالخصو اگر آپ کا اشارہ چمن کے طرح ہے وہاں پہ ہم فری پروسسنگ زون بنائیں گے ہم ایک ڈرائے پورٹ بنائیں گے ہم وہاں پہ ویر آسز بنائیں گے ہم اس کو ایک ریجنل حب کے طور پہ پیش کریں گے اور وہاں پہ ہم جو لوگ بارڈر مارکیٹ بھی ہے وہی بارڈر مارکیٹ ہے جس میں آپ کو ٹیکس چھوٹ ہوگا جو پانستان نے وہ دی ہیں چھوٹ وہ ہم اس سے زیادہ دیں گے اور ہم کوشش کریں گے جس نے بھی جتنے بھی پیسے بنائے ہیں we will not ask any question اور اس کے ساتھ چاہتا ہم یقینی بنائیں گے جو لوگ ولنریبل ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ سپورٹ سٹیٹ سپورٹ کریں اور جو بھی پروڈکٹ سنٹریلیجیا سے آ رہے ہیں وہ ری پیکج ہو کے واپس جائیں وہ میڈلیز جائیں وہ کراچی اور گوادر کے راستے جائیں اور اسی طرح جو باقی ملک میں جو بھی پروڈیوس ہیں وہ سنٹریلیجیا جائیں تو یہ چمن جو ہے وہ نیکس گوادر بنے گا سیالکورٹ بنے گا زبردست یہ مجھے بتائیں کہ ایک ہی لوگوں کا مطالبہ ہے کیجئے ہم اس لئے پروڈیس کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے انانوسمنٹ کیے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے جو انانوسمنٹ انہوں نے کیا اور یہ پچھلے ایک سال سے جو ایک پروسس چل رہا تھا ایران کے بارٹر پر خاص طرح پر ہم نے دیکھا تربت میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو مشترکہ ایک مارکٹ بنائی گئی ہے اسی طرح کے مشترکہ مارکٹ کے ذکر کر رہے ہیں جانا چاہیز صاحب اور اگر وہ فیسیلٹیز لوگوں کو دیتے ہیں اور اس سے زیادہ ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں جو کہ وہ اللیگل طریقے سے لا رہے تھے پاکستان تو اگر اس طرح کی مارکٹ بنائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہوگا نہ صرف ان بارٹر کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک امن ہوگا اگر یہ اتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے بارٹر کے لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں ہم کے لیے کارٹر لیٹ دیکھ شاید صاحب سمنگلنگ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ایک زہر قاتل کو قرار دیا جاتا ہے لیکن بلوستان میں جو بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پہ اگریکلچر کے بہت کم مواقع ہیں اور وہاں پہ انڈسٹریز نہ ہونے کے برابر ہیں گورنمنٹ جاب بھی نہ ہونے کے برابر ہیں بارڈر ٹریڈ کی مخالفت میرے خیال میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کی آج بھی اس کی نہیں ہو رہی لیکن اس کے ایک طریقہ ہونا چاہیے ایک لیگل طریقہ ہونا چاہیے جس کے طرح آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ملک کے اندر کیا آ رہا ہے آپ کے ملک سے کیا جا رہا ہے اور جو کچھ آ رہا ہے اس پہ آپ کو کتنا ٹیکس مل رہا ہے اگر یہ چیزیں لیگل ہو جاتی ہیں تو لیگل ٹریڈ پوری دنیا میں ہوتی ہے اس میں لوگوں کا بھی کاروبار ہوتا ہے وہ بے روزگار نہیں ہوتے لیکن اس سے کسی ملک کی ایکانومی ان کو بھی اپسان نہیں پہنچتا ہے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ٹریڈ ہو وہ لیگل انداز میں ہو جس سے ملک کی بھی معیشت کو فائدہ پہنچے اور بولوستان میں جو لوگوں کے پاس روزگار کے ذرائے کم ہیں ان کو بھی وہ بھی فیسلیٹیٹ ہوں اور پروٹیس کا پھر کوئی جواز نہیں ہے ناظرین آپ نے سنا گورنمنٹ کی طرف سے بلکل ایک ان کا مصمم ارادہ ہے کہ کسی صورت میں جو ایک پروسس ہے اللیگل امیگرنٹ ان کو ان کے ملک بھیجا جائے گا چاہے وہ کسی ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں بورڈر پہ اگر یہ بات کی جارہی ہے کہ جی وہاں پر بورڈر کے روزگار کے مواقع چھینے جارہے ہیں بلکل غلط بات ہے جانتی صاحب نے کلیر کہہ دیا کہ ہم وہ در بورڈر مارکیٹ بنائیں گے اور ان کے لیے وہ سہولیتے دیں گے جس سے وہ مستفید بھی ہوں گے اپنے مذبان شدر ذرفکار کو اگلے پرورڈرم تک ہی جاتے دیں